سیدی خواجہ نسل کا عرصہ فیضہ دے ناظرین اکرام السلام علیکم میں ہوں شاہ عالم مقصودی اور آپ حضرات دیکھ رہے ہیں حسنی نیٹبرگ آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں حضور سلطان الولیہ خواجہ حسن سرکار کے خلیفہ حضرت خواجہ صوفی مولانا خوشحال حسن شاہ رحمت اللہ علیہ کی مختصر سوان حیات آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لاش تک دیکھیں اور اپنے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکشن ملتی رہے تو شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو حضرت خواجہ مولانا صوفی خوشحال حسن شاہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بمبئی میں ایک بزرگ تھے جو بظاہر دنیا بھی لباس میں رہتے تھے لیکن ان کے مریدوں کی تعداد بہت تھی موصوف سنجیدگی اور بردباری کے بابزود خوشمزاز تھے میرے مزاز میں بھی طبعی طور پر خوشمزازی تھی یہ دونوں چیزیں ہمارے بیز مشترک تھیں ایک دن ان بزرگ نے فرمایا کہ تم ایک عارف بللہ سے مرید ہوگے اور پھر اس عارف بللہ کا سراپہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ان کا لباس ایسا ہوگا اور شکل و سباحت ایسی ہوگی میں اس عارف بللہ کی تلاش میں نکلا اور ایک دن جیسا ان بزرگ نے بتایا اسی انداز کی ایک شکشیت حضور سلطان الالیہ خواجہ حسن سرکار کی زیارت ہوئی اس کے بعد حضرت خوشحالمیہ رحمت اللہ علیہ 1951 ایزبی میں حضور سلطان الالیہ خواجہ سوفی محمد حسن شاہ رحمت اللہ علیہ سے مرید ہوئے اور خواجہ حسن سرکار نے انیس سو بابن ایزبی میں آپ کو خلافت و ازازت سے سرفراز فرمایا آپ رحمت اللہ علیہ کا معمول تھا کہ دن میں دس سے پندرہ ہزار بار درود پاک کا ورد ضرور کرتے تھے آپ رحمت اللہ علیہ نے اتر پردیش کے مورنا گاؤں کے پاس جنگل میں چالیس سال تک چلا کیا جہاں پر ایک شیر آپ کی رغبالی کرتا تھا حضرت خوشحال میاں رحمت اللہ علیہ کے ہندوستان کے ساتھ ساتھ بیرون ملک جیسے سری لنکا پاکستان کابل سنگاپر سعودی عرب دبئی لندن نیوارک کناڑا امریکہ بیش ٹنڈیس تک میں لاکھوں کی تعداد میں مریدین ہیں آپ رحمت اللہ علیہ کا وسال 18 رجب مطابق 16 اپریل 2017 کو ہوا اور آپ کا مزار مبارک مورنا مظفر نگر اتر پردیش میں ہے پیارے ناظرین اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کریں اور مزید ایسی ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل حسنی نیڈبرک کو سبسکرائب کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ